نیوز ہیڈ کے ناظرین اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ چودری شاہد دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ عمران خان مائنس ہوتے ہیں تو پھر کون آئے گا عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی ہوگی تو فائدہ کسے ہوگا سینئر صحافی کے تیل کا خیز انکشافات عمران خان کی حکومت سیلیکٹڈ ہے تو پھر اسے کون چلا رہا ہے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل نیوز ہیڈ کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب اور لائک کر لیں دوستو سینئر صحافی ارشاد احمد عارف نے نیجی ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان کی حکومت سیلیکٹڈ ہے اور سیلیکٹرز اس کو چلا رہے ہیں اگر سیلیکٹر اس کو چلا رہے ہیں تو پھر عثمان بزدار کو بھی وہی چلا رہے ہوں گے جہاں تک مائنس ون کا تعلق ہے تو نواز شریف نائل ہو چکے ہیں زرداری صاحب ان کی پارٹی اور بلاول کی صورتحال سب کے سامنے ہیں دوستو سینئر صحافی ارشاد احمد نے کہا کہ اگر عمران خان کو آپ مائنس کر دیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے بعد کون آئے گا مسلم لیگیوں اس وقت اکٹی ہو رہی ہیں جب کسی عمر کو ضرورت پڑتی تھی جو غلطی پیپلز پارٹی نے دو ہزار تیرہ کے الیکشن سے پہلے تحریک انصاف کے حوالے سے کی تھی اب وہی غلطی ساری اپوزیشن کر رہی ہے غلطی یہ تھی کہ پیپلز پارٹی کا بیانیاں یہ تھا کہ تحریک انصاف اور نون لیگ لڑے گی تو فائدہ ہمیں ہوگا مگر پیپلز پارٹی واش ہو گئی اور سن تک محدود ہو گئی اب اپوزیشن سوچ رہی ہے کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی ہوگی اور اپوزیشن کو فائدہ ہوگا ناظرین یہ تھی اب تک پاکستان کی سینیاریو کے حوالے سے لیٹیسٹ اپ ڈیٹ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ